بہت ہاں باگست کرتے ہیں کیونکہ آدمی کے اپنے کاموں سے دو شکلیں بیدار ہوتی ہیں دو شکلیں بیدار ہوتی ہیں ایک رجیو کی شکلیں بیدار ہوتی ہیں ایک توازو کی شکل ایک عجوب اور تکبر اور دوسرے اللہ تعالی نے انتحان لیا کہ اب تک کی عبادت سے ان کے اندر تضلر کتنا پیدا ہوا ہے تو حکوم یہ دیا کہ سجدہ کیجئے آدم کو کہا کہ یہ یہ ہمیں کہیں اس کے علاوہ کوئی عمر ہوتا ہوتا ہے اس نے کہا یہ ہمیں کہ اس لیے کہ ہماری اب تک کی عبادت سے جو حیثیت بنی ہے آپ کے قرب کی وہ حیثیت بنی ہے وہ حیثیت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم بہتر ہیں ہم عالی ہی عدنہ ہیں اور آپ عالی ہی عدنہ کے لئے جو حکم دیں یہ نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے جہو کرتے رہو مصیبت تو یہ ہے نا مصیبت تو یہ ہے کہ اگر ایک عمر کا انکار کر دیا تو جہاں تھے وہاں بھی نہیں رہو گے یہ ہے مصیبت اگر ایک عمر کا انکار ہے تو جہاں تھے وہاں بھی نہیں رہو گے اس لیے میں اعز کر رہا تھا یہ قابلی ہے جس کا تقاضہ کرتی ہے حضرت خانے کا انکار لکھا ہے کہ علم بھی کمال تھا عبادت بھی کمال تھا عقل بھی کمال تھا مگر اب تک کی عبادت سے کمال عشق نہیں تھا کیا نیزہ شہدہ میں بس یہ بات نہیں ہے اس لیے میں بہت احمد اس لیے میں بہت احمد اس لیے میں بہت احمد اس لیے ہیں برد سب سے پہلے عسیان میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ کسی کے اندر بھی کسی عمل خیر کے کرنے سے استحقاق کا ذرہ بھی پیدا نہ ہو اس لیے کہ اپنی ذات کا استحقاق یہی دوسروں کے استحقاق کا ذریعہ بندہ یہ بات توجہ چلے نیزہ کے استحقاق دوسروں کے استحقاق کا ذریعہ بندہ یہ ہے اس لیے بات مجھے ڈرنے کی بات میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عبرت کی چیز سب سے زیادہ عبرت کی چیز ہے سب سے پہلے جو عسیان آسمان پر ہوا ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے سب سے بڑی کہ تمہاری قابلیت نے تمہاری قدامت نے اور تمہارے قربہ الہی نے تمہیں یہاں پر چاہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں کیونکہ عمر جو آیا ہے وہ عمر اسلائن کی عبادت کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لئے اللہ نے کہیں بھی قرآن میں حدیث نے کہیں کہا نہیں کہ تم زیادہ عمل کرو گے تو تمہیں سواب ملے گا اکثر عملہ کہیں مجھے کہیں بلکہ قرآن میں حدیث نے جہاں ملا وہ احسن عملہ ملا ہے احسن عمل کی ادنا سطح ہے کہ جو عمر دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح بھلا کر دو یہ احسن عمل کی ادنا سطح ہے اعلی سطح یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں کوئی عمر تمہاری حیث بھی خلاف دے دیں تو تم اس کو پورا کر دو یہ احسن عمل ہے ترقی ہے اگر ترقی چاہتے ہو تو جو حکم ہم دے تم اس حکم کو پورا دے اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ اکثر عملہ نہیں فرمائے لیابلوہکم ایئکم عصن عملہ لیابلوہکم ایئم عصن عملہ کہ ہم حکم دیں گے ہم حیثیت کی خلاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک یہ بادل سے تمہاری حیثیت بنی یا ہماری حیثیت بنی تمہارے دین پر یہ ہے عصن صلی اللہ یہ دو شکلیں ہوتی ہیں ایک آدمی کے اپنے عمل سے اپنی حیثیت بنی ہے ایک آدمی کے اپنے عمل سے اس کے دل میں اللہ کا درجہ اس کا مقام بڑھتا ہے یہ دو چیزیں رگڑا ہے میری بات توجہ چاہتا ہے جہاں اپنے عمل سے اپنی حیثیت بنی ہے وہاں اگلے عمل کا انکار ہوتا ہے اور جہاں اللہ کے عبادت سے اللہ تعالی کی عظمت اور دل میں اس کا بقر پیدا ہوتا ہے کہ وہاں آدمی کے اندر تظلل کی اور اپنے آپ کو ذریل کرنے والے احکام بھی پورا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جو حکم جائے جائے لکھا ہے اور میں نے ایک بات ارز کی ہے کہ قابلیت نہیں کبولیت کبولیت یہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف چنانچہ شیطان نے انکار کیا محروم ہی نہیں ہو گیا بلکہ اس نے ایک قسم کھا لیا کہ جیس خیر سے میں محروم ہوا ہوں میں تیرے فضل کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا یہ ایک قسمی بات ہے کہ جو آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اس کی قوت انسروں کو خیر سے محروم کرنے پر ہی صرف ہوتی ہے یہ ایک قسمی بات ہے یہ قدیم بات ہے یہ سب سے قدیم بات ہے کہ آج کیسے خیر سے محروم ہوگا تو اس کی قوت انسروں کو اس خیر سے محروم کرنے میں استعمال ہوگی اس طرح کوئی آدمی اگر کسی خیر کو اختیار کرے گا تو یہ کہیں پھر اس کی قوت باطل کے مقابلے میں حق پر استعمال ہوگی آپ دیکھیں یہ صحابہ ہے جو حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرتے ہی پہلی بات یہ ہے کہ آج کے بعد ہماری اس سارے قوت اسلام کے قائم کرنے اس کے پہلانے پر خرچ ہوگی جب تہیں اسلام کو مٹھانے با خرچ ہوگی میں نے دیکھا باگرز کی ہے کہ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے سوال اس کا ہے اگر ہم کوئی نیا حکم آپ کو دیں اب تک کی عبادت سے آج کے اندر دزلل کتنا پیدا ہوگا اللہ کے لئے دزلل ہمیں کتنا ہے ہم نے عبادت کیا کہ حکم آئے گا حیثیت کرتا اس لئے کہ آ گیا کہ سب سے پہل نافرمان جو آسمان پر ہوئی ہے وہ نافرمانی صرف حسد کی وجہ سے ہوگی اس جیسے حسد کی خاصیت ہے کہ حسد حاسم کو تنہا کر دیتا ہے تنہا کر دیتا ہے وہ تنہا کر دیتا ہے سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ افتراب کا اور سب سے زیادہ کیا کہنے چاہیے کہ جماعت سے کٹ جانے کا سبق حصل بلتا ہے آپ دیکھتے ہیں فریشتوں کے پوری جماعت سے ایک فرد کو الگ کرتے ہیں فریشتوں کے پوری جماعت سے علم میں بھی آگے عمل میں بھی آگے عقل میں بھی آگے سب سے نہیں لیکن اس فرد کو فریشتوں کی جماعت سے خالص کر دیتا ہے تو عمر آیا حسد کر رہا تھا اس کو پورا کرنا تھا اس لئے جو آپ کر رہے ہیں یہ ابتلاع نہیں ہے جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ عمل ابتلاع کا سبق نہیں ہوتا ابتلاع کا سبق نہیں ہوتا ابتلاع کا سبق عمل ہوتا ہے جو آپ کی عادت اور آپ کے معبول اور آپ کی حیثیت کی خلاف دیا جاتا ہے وہ بنتا ہے اس لئے سبق طرف دیا کہ آدم اس کو پورا کرتے ہیں وہ نے عرض کیا کہ پہلے عمر حیثیت کر رہا ہوتا ہے تمام ملائکہ نے عمر پورا کرتے ہیں آدم اس لئے جب انگلیس نے کہا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کا یہ نظام ہے کہ جس طرح اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں فرشتوں کا ایسے امتحان لیتے ہیں امتحان لیتے ہیں اولاد دونے کا جذبہ ہے مگر یہ ہمارا عمر ہے کہ آپ اس کو زبا کریں مگر ہمارا حکم ایٹا لیتا ہے زبا کریں ہم ہیں بلکہ بلکہ کبھی حضران اللہ السلام نے ان سے مشورہ نہیں دیا اور ان کو اللہ کا حکم نہیں بتلا دیا صرف بلکہ ایک لز میں ایک بچے کی بھی نیت درست کرائی اپنے معاملے میں آپ خود غلط جو عمل کا مکلف ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا اس سے joined یا آپ کا زبا ہونا بہتر ہے یا آپ کا زبا ہونا اللہ کے عمل سے andزل منزل منزل ترہ اپنے معاملے میں اپنے بالکل غلط اپنے بالکل غلط اپنے بالکل غلط بچے نے کہا ایفعل ماتم مر یہ نہیں کہا ایفعل مو چل کے اس طرح آپ چاہیں جس آپ ایسا کرنیجیں آپ تربی ہیں آپ تباہ کا معاملہ ہے آپ نے صرف چاہیں کرنے بچے نے یہ کہا باپ سے کہ آپ کو کرنا چاہیے جس کا اللہ نے آپ کا حکم دیا میرا حکم ہے کہ میں تمہیں زباق ہوں فرمایا تمہارا اپنے بارے میں اپنا کیا خیال ہے اس بارے میں تمہارا اپنا کیا خیال ہے کیونکہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ہر عمر کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے نہ کہ کسی خاندان کسی قبیلے کسی شیخ کسی مخلوق کے عمر کے وجہ سے اللہ کے وجہ سے ما یفعل مات آپ کو حکم دے گا پورا چیز ہم نے حض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی آدمی کیا ہے جذبے کے خلاف جذبہ کے خلاف جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے اور حکم اولاد کے زباہ کرنے کا ہے جسر ہی ہے اور حکم آیا جذبے کے خلاف عمرہ علیہ السلام نے حکم پر چھوئی چلائی حکم پر یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف کبھی حکم آتا ہے کبھی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے معمول لکھنا ہے جو حکم آتا ہے معمول لکھنا ہے میں آسکر جو کا شعور میں کہ ایک عمل پر مداومت یہ نئی سنی استقامت کے امجحان ہے نئی تعاق سے ہی تھا امجحان اس میں ہے کہ ہم حکم لائیں گے آپ کی معمول لکھنا ہے کیونکہ نماز ہو دیئے مقدس کی طرف ہم حکم لائیں کہ آپ کو پیٹھ لیجئے پیٹھ مقدس سے پیٹھ اللہ کی جاؤں پیٹھ لیجئے پیٹھ مقدس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی حکمت نہیں سوائی اس کے کہ ہم آپ سب کا استماعی رخ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اجلاد سب اپنے رخ میں استماعی رخ ہے یا اس طرح دی رخ ہے ایک ایک فرد کو چھاٹنے کے لئے ایک ایک فرد کو چھاٹنے کے لئے کون ہے ان کے اندر جن میں رسول کا پورا اکتبار نہیں ہے ہم نے صرف اس کو جانسنے کے لئے قبلے کو بھول رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَ لَقِبْلَةِ قُنْتَ عَلِيهَا إِلَّا لِنْعَادَمَ اس کی رائے ہے دل میں کون دل میں یہ رائے لگتا ہے کیا قبلے اول پھر ہی رہنے چاہیے یہ ایک ٹھیک ہے قابل سبتان آپ کے ساتھ بھوک ہے ہم ازر پڑھ لیا کریں ازر پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کی قطعا جو دنجائش نہیں ہے اگر اچھی سے رکھ دیا گیا چاہے آپ اس کے کتنے بھی عادی ہوں اور آپ اسے اپنا حق بھی سبستے ہوں اس لئے کہ یہود بید المحدس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں کفار بیدل اللہ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں اور یہود بید المحدس کا اپنا قبلہ کہتے ہیں جو قبلہ تحمیل ہوا تو دونوں کو دونوں کو اشکال تھا یہود کو تو اشکال یہ تھا کہ ہمارا قبلہ کی فڑھاتی ہے اور گفار کو یہ اشکال گیا کہ ہمارے قطور پر آپ ایمان نہیں لاتے ہیں ان وہ نہیں مانتے تو ہمارا قبلہ کی امتی آتی ہے بعد گفار کچھ بھی تھے دعا ہستا ہستا ہماری طرف آ رہے ہیں اکثر تو ہمارا قبلہ کا رحمی کرتے ہمارا قبلہ وہ بننے لگے ہیں میں یہ سعجی کبھر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی بھی اس معمول کی خلاف دوہر کی نماز ہو رہی تھی دو رکعات حکمی تھی دو رکعات باقی تھی اس درمیان میں حکم آئے درمیان میں حکم آئے کہ آپ روح خیل لیجے بیت المقدس سے بیت اللہ بھی اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی اداعات سے تضلر کتنا پیدا ہوا اور اداعات کمار تک کتنا پیدا ہوا میں آج سے بتا کہ جس لائم کا عمل جب رہا ہے اس لائم کا عمل کے حکم سے اداعات کا انتہان نہیں اور معمولی اخلاف حکم لاکر دیکھیں معمولی اخلاف حکم اور چناندی آپ حکم معمولی اخلاف حکم موسیقی موسیقی موسیقی